ہم جب الیکشن ہار گئے اور میں نے ایسے حلقے میں الیکشن اس بار ہارا ہے جہاں دو بار میں نے ایک بڑی مجارٹی کے ساتھ اس شہر کے بازاروں کی یونین جماعت اسلامی کے اس شہر کے زکاة چیرمن ہمارے یونین کونسل ہمارے ڈسٹک نادم ہمارا جہاں بھی کوئی لوگوں کو اوٹ کا مقاہ ملتا ہے جماعت کو لوگ اوٹ دیتے ہیں اس کے بوجود بھی ہمیں نہیں آنے دیا گیا ہمارے ہارنے پر امریکی صدر نے کہا یہ قوم نے دشتگردوں کو مسترد کیا اب میں دشتگرد ہوں میں نے ہارنے پر انڈیا نے تفسرہ کیا کہ اچھا ہوا کہ ایک دشتگرد تو ہار گیا جو روز یہاں مزفر آباد آ کر ہمارے خلاف جلسے کرتا تھا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں یہ کیل بن کرو اس جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد ختم ہوگا اگر آپ لوگوں نے یہ کام نہیں چوڑا لوگ الیکشن ڈے پہ قطار میں آ کر شناغتی کارٹ نہیں لائیں گے پھر اس ملک میں ایک اور انقلاب آئے گا پھر اس ملک میں ایک اور طریقے کے بارے میں لوگ سوچیں گے اس لئے ایک پر امن اختدار کا راستہ ہے آپ کے ساتھ جتنا وقت ہے اب یہ بقی وقت اس ملک میں اسلامی نظام کے لئے جدوجہت کرے آپ کو کانہ اللہ دیتا اگر آپ کے بچے اللہ نے آپ کو دی ہے اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور کسی کا غلام نہیں ہے اگر آپ کی سینے میں اللہ کی حکم سے دل ڈڑکتا ہے تو کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں اسلامی نظام کے لئے جدوجہت کریں یہ ممکن نہیں ہے جو آپ میں سے غلام ہے ان کو اجازت ہے ان کی مجبوری ہے لیکن آزاد پاکستانیوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں اختیار دیا اور آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو آپ کے پاکستان کی چیپ جسٹس کے ہاتھ میں انگریزی کی کتاب کے بجائے ہم قرآن کریم تمہ دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا تو ہمارا پہلا کام یہی ہوگا کہ پاکستان میں سعودی نظام کا خاتمہ ہوگا میں نے کوئی ایکسپورڈ میں نہیں پڑا لیکن اللہ نے مجھے مقدیاتہ اور خیبر پختنخوام ہے ہمارا ایک بینگ ہے خیبر بینگ ہم نے اس میں مزید سعودی کاروبار پر پابندی لگائی تھی اسلامیک بینکنگ کا آغاز کیا اور میرے استحفاہ تک 25 ہزار لوگوں نے سعود چھوڑ کر اسلامی طریقے سے اپنے کاروبار شروع کیا تھا اللہ نے مجھے پاکستان میں بھی مقدیا ہم سعودی نظام کو دپن کریں گے اور غیر سعودی نظام اسلامی نظام معیشت کو رائچ کریں گے